جی آج کے لیکچر کے حوالے سے سوال جواب پر سلسلہ شروع کرتے ہیں آج ہم نے سورہ الانفال کی آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 28 تک ترجمہ اور اس کی تقصیر سٹڈی کی ہے تو اس میں بڑی اچھے طریقے سے وزارت کے ساتھ شکیل صاحب آپ نے چیزیں بتاتی ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی دونوں کی اطاعت کا ہونا جو ہے اس کی اہمیت جو ہے اس حوالے سے آپ نے بات کی اور اس حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سٹڈی کرنا سیرت پاک کو پڑھنا اور سنتوں پر عمل کرنا اس کی اہمیت جو ہے اس کو اٹھایا آپ نے اور پھر مزید جو ہے وہ تبلیغ دین کے حوالے سے کہ انسان پر ٹھیک ہے بہت سارے چیزیں ہیں عبادات ہیں ایمان کے حصے ہیں لیکن تبلیغ دین جو ہے وہ بھی ایک انسان کی ڈیوٹی ہے اور اگر وہ نہ کریں تو یہ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک طرح کی خیانت ہے تو یہ کام بھی ہمیں کرنا ہے تو اس میں ایک چھوٹا سا میرا سوال تھا کہ صیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو عام طور پر ہم ایکاڈیمیکلی ان کو سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اپنی کلاس چھوٹی کلاسوں سے ہی ہمارے کورس کے اندر کوئی نہ کوئی مضمون ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے لیکن اس سے باہر جو ہے بہت کم لوگوں کو تفقیق ہوتی ہے کہ وہ سلیبس سے باہر کی کتاب پڑھیں تو کیا اس حوالے سے آپ کوئی ریکمینڈیشن دے سکتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے لیے کونسی بکس ہیں جن کی طرف ہم متوجہ دیں اور ان کو ہم پڑھیں اچھا دیکھئے ہم جتنی مرجی کتابیں پڑھ لیں اس سے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر جتنا جو آپ نے بتایا نا کہ ہم academically ہی پڑھتے ہیں اگر وہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اگر ہمیں بچپن میں ہمارے ٹیچرز نے اس طرح سے پڑھایا ہوتا کہ مثلا ہم نے پڑھا کہ جی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگ صادق اور امین کہتے ہیں یہ تو ہم نے بچپن کا پڑھا ہوا ہے لیکن ہمارے ٹیچرز نے جو ہے وہ اگر ہمیں یہ بتایا ہوتا تو دیکھو بھائی صادق کیا ہوتا ہے اور امین کیا ہوتا ہے اور یہ کہ ہمارے لیے کتنا زیادہ important ہے سچ بولنا اور کتنا زیادہ important ہے امانت میں خیانت نہ کرنا تو ہمارے لیے جو ہے وہ صورت all different ہوتی پھر جو ہے وہ طائف کا واقعہ ہم نے پڑھا اپنی سکول کے زمانے میں ہی تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور بچوں نے پتھر مارے اور یہ سارا کچھ ہوا تو ہم نے اور ہمیں جو ہے وہ اگر یہ بتایا جاتا کہ دیکھو اگر تم حق پر ہو اور اتنے زیادہ حق پر ہو کہ جس کے اوپر شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اور پھر تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اب تو پھر تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو رویہ تمہارا ہونا چاہیے وہ وہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کے تھا یہ تو نہیں ہے میں کسی نے بتایا ہم نے یہ واقعات پڑھے ہیں ہم دوسری کتابیں پڑھ لیں گے اس میں بھی ہم بہت سارے واقعات پڑھ لیں گے تو ہم کتاب ہم سیرت و نبی پڑھتے ہیں واقعات کی صورت میں تو وہ ہمیں ایک کہانی لگتی ہے لیکن اصل میں جو پڑھنے والی جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان واقعات میں سے جو ہے وہ کیا چیز نکلی ہے وہ اس سے پہلے بھی وہ واقعہ گزرا تھا میں نے بتایا تھا کہ جی وہ ایک واقعہ ہوا ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک شخص آیا ہے اور اس نے مسجد اندبی میں بیٹھ کے پشاک کرنے لگا ٹھیک ہے صحبہ اقرام اٹھا کے بھاگنے لگے کہ یہ کیا کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ نہیں 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 اس کو یہ ہے وہ فارغ ہو جانے تو برنہ یہ بھی مار پڑ جائے گا اس کے بعد جب وہ فارغ ہو گیا تو اس کو بلایا اس کو کہا دیکھو مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے یہ پتیزہ جگہ ہوتی ہے تو یہ یہاں پہ اس طرح گارنی ڈالتا ہے صحبہ اقرام سے فرمایا کہ بھی پانی بھاہ دو وہاں پہ تو یہ جگہ پاک ہو آج آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کوئی یہ اس طرح کا واقعہ یہ ہو جائے گا یعنی ایک ایک بڑی عمر کا ایک شخص جو ہے وہ یعنی چلو بڑی عمر کا کیا چلو ایک میٹرک کا بچہ جو ہے وہ جائے ایک مسجد میں جا کے پشاپ کر دے لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں سارے لوگ مولوی شالوی سارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے ٹھیک ہے اور وہ سارے جو ہے وہ بڑے سنت کے پیروکار یا جو مسلمان اور مومن اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوں کے کو تو جو نتیجہ سنت کے مطالعے سے نکالنا چاہیے ہے ہم نے وہ نتیجہ نکالنا ہے واقعات تو ہم ساروں میں پڑھے ہوئے ہیں اور ہم اور کتاب میں پڑھ لیں گے تو اور واقعات ہم جان لیں گے ہماری جنرل نالج اور زیادہ بڑھ جائے گی اس لیے کہ جنرل لوج کو بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم اس اس سے وہ نتیجہ آخذ ہی نہیں کر سکتے تو تو اس لیے جو ہے وہ ہمارے لیے وہ جو جو ہمیں سمجھنا چاہیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے جو ہے وہ زندگی گزاری تھی اور ہم نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کا نمبر کس طرح سے چلنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج آج جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ جناب جو جس نے کسی سے وہ ہو جائے وہ توہینے کے سالت ہو جائے تو اس کو مارڈا لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کسی کو نہیں ماروائے تھا کہ جی وہ کیا وہاں پہ وہ وہ تینی جو کہ وہ گلیاں دیا کرتے تھے پورا بھلا کہاں کرتے تھے مکہ مکرمہ بھی نہیں مکدینہ منورہ کے اندر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کر سکتے تھے عبداللہ اپنی نبہی کی گردن کھٹوا دیتے کبھی کیا تو کچھ بھی نہیں ہوا تو جو ہے ہم ہمارے ہمارے تو کونسپٹ بھی بالکل عجیب و غریب سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کچھ اور ہے اور ہماری زندگی بالکل کسی اور طرح سے ہے تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں ان کتابوں کو تو بشت آپ ضرور پڑھیں گے کیونکہ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو بتا چلے گا لیکن اصل میں تو وہ نتیجہ ہے جو اس سے اخص کرنا ہے شکریہ جی آڈینس میں پارٹسمنٹس میں کوئی سوال ہے تو براہمان میرے بانے پوچھ لیا بہی صاحب آپ کا سوال ڈیو ہے عارف صاحب جی سر میں پوچھتا ہوں سر سر اس میں آیت نمبر بائیس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو ان لوگ لوگ اکل سے کام نہیں لیتے اللہ تعالیٰ کی نسدیق بات ترین جانور اور بہرے اور گنگے لوگ بہرے اور گنگے لوگ جو حین اکل سے کام نہیں لیتے وہ اللہ تعالیٰ کی نسدیق بات ترین جانور ہیں أ spinal ہم نے پڑھا کہ جو ہے وہ اللہ تعالی انسان اور اس کے دل کے درمیان میں جو ہے نا وہ رہتے ہیں کہ یعنی کہ انسان جو ہے وہ اگر کوئی برائی کرنے لگتا ہے تو بھی اللہ تعالی جو ہے وہ اس میں اگر اس کا ایمان مضبوط ہے تو اس کو اسے بچا لیتے ہیں اور جو اس طرح کے جو ہے ہم نے اور بھی کئی جگہ پہ یہ پڑھا کہ جو ہے وہ انسان کا دل جو ہے وہ اللہ تعالی دل میں رہتا ہے یا جو ہے وہ دل جو ہے وہ ڈرائیو کرتا ہے ہمارے بہت سارے ایکشنز کو اور ایموشنز کو تو سمجھنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یعنی کہ کس صدق اکل سے کام لینا چاہیے اور کس صدق انسان کو اپنا جو دل اس کا جو کہہ رہا ہے کیونکہ دماغ تو جو ہے وہ ٹو پلس ٹو سے سوچتا ہے اکل سے سوچتا ہے تو کہاں پہ بیلنس رکھنا چاہیے کہ جو ہے اکل سے کام لے کے وہ عشق والی جو سائیڈ ہے جیسے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف لوجک کی بیسس پہ یا اکل کے ساتھ صرف اسی پہ عمل کرتے تو وہ تو آگ میں سلانگ لگانے سے جو ہے وہ گھبراتے یا اپنے بچوں کو وہاں پہ بیوی بچوں کو چھوٹ نہ نہ چھوڑتے لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کو جو ہے وہ معنی بجائے کہ اپنی اکل کو استعمال کرنے کی تو اس طرح اس کا بیلنس کیسے کرنا چاہیے آدمی کو کس طرح سے اس اس کو سوچنا چاہیے اچھا اس کا تو ایک تو وہ اقمال نے ایک شعر میں اس کا جواب ایسے دیا ہے کہ گزر جا اقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی اقل جو ہے وہ ہمیں جو ہمارا راستہ ہے اس کے لیے وہ روشنی پروائیڈ کر دیتا ہے وہ لوجک بھی پروائیڈ کرتا ہے جس ضرورت ہے اور وہ دو جمع دو کرنا اور وہ جو بھی اس کے لیے calculations کرنا یا جو بھی سمجھ سمجھنے کے لیے کیونکہ سمجھنا بھی جو ہے وہ جو comprehend یہ اقل کا کام ہے نا یعنی دماغ کا کام ہے comprehension جو ہے وہ بھی ضروری ہے تو اقل جو ہے وہ comprehension کے لیے logic کو سمجھنے کے لیے یا logic create کرنے کے لیے اور اس سے اس سے کوئی بتائج اخذ کرنے کے لیے تو ضروری ہے ٹھیک ہے لیکن جو ہے وہ جو یہ سمجھنا کہ اقل نے جو in the end جو بھی نتیجہ اخذ کر لیا ہے وہ حرف آخر ہے وہ غلط ہو جاتا ہے انسان وہاں پہ کہ اب میری اقل نے جہاں تک جہاں پہ جتنی بھی calculation اور اس پہ permutations لگائی ہیں اور اس سے ایک نتیجہ نکلا ہے اب یہ حرف آخر ہے ایسے نہیں ہوتا حرف آخر جو ہے وہ دل کے پاس رہنا ہے جو ہے تو اگر آپ دل کو نکال دیں درمیان میں سے تو کسی طرح سے کسی طور کسی اقل سے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی سابق نہیں کر سکتے کسی لوجک میں نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی ذات تو اگر آپ جو ہے وہ اس پہ صرف لوجک کے اوپر چلنا شروع کریں تو پھر تو لوجک کے اوپر لوگوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی انکار کیا جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار ہوا تو پھر سارا کچھ جو ہے وہ خود بخود والے نتیجے پر پہنچ گیا انسان کہ یہ جو ہے وہ انسان پہلے ایک سیل کی صورت میں ایک زندگی جو ہے وہ ایمی باگی شکل میں کریئٹ ہوئی تھی پھر آہستہ ایسا تک ایولوشن ہوتے ہوتے کوئی بندر بن گیا کوئی انسان بن گیا تو کوئی ہاتھی بن گیا کوئی گھیڑیا بن گیا اور پھر انسان جو ہے وہ چلتا ہے اس کے بعد وہ اس کی موت ہو جاتی ہے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو صرف لوجک جو ہے وہ آپ کو ایک خاص جگہ تک تو لے جا سکتی ہے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کو آہ مہا تک آہ جو انڈ ریزلٹ ہے وہ مہا تک نہیں پہنچائے گی اس لیے عقل بزرگ عقل سے آگے کہ یہ نور یعنی یہ روشنی چراغ رات ہے لیکن منزل نہیں تو منزل پہنچنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں دل کی ضرورت ہے تو جو بیلنس قائم رکھنا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ہاتھ میں جو ہے وہ عقل کو رکھنا ہے دوسرے ہاتھ میں ہم نے یہ دین کو رکھنا ہے تو دین کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی کسی لوجک کے اوپر نہیں چل رہی ہوتی ہیں آپ کسی طرح سے اس کو ثابت نہیں کر سکتے ٹھیک ہے لیکن جو ہے وہ وہ exist کر رہی ہوتی ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ چونکہ دین آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ کے پاس جو ہے وہ دوسری capability بھی ہوگی اس کو سمجھنے کی اس کو analyze کرنے کی تو پھر ایک جو بیلنس بنے گا وہ بڑا ضروری ہے اس کی اس کی ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں وہ مثال جو ہے وہ بلکہ ایسے کریں گے کہ یہ مثال میں آپ مجھے یاد کرائیے گا میں recording کے بعد آپ کو دوں گا وہ اس مثال سے میں سے جو چیز نکلے گی وہ یہ ہے کہ جو چیز بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی ہے جس کو ہم چھو نہیں سکتے اور چکھ نہیں سکتے اور سونگ نہیں سکتے کسی طور وہ عقل کے اندر نہیں آتی ہے کسی طور وہ logic میں نہیں آتی ہے اس کے باوجود جو ہے وہ آپ کا کوئی experience اور آپ کا کوئی کوئی مشاہدہ اس کی اس کو صحیح ثابت کر دیتا ہے اس کی جو ایک وہ وہ مثال تو خیر میں بعد میں دوں گا لیکن ایک اور اپنا واقعہ شاید میں نے سے پہلے بھی آپ کو سنایا ہوا تھا اگر آپ میں سے کسی نے وہ نہیں سنا ہوا تو میں دوبارہ دور آ دیتا ہوں اس کو یہ واقعہ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ جو یہ چونکہ میرا personal experience ہے اس لیے جو ہے وہ یہ واقعہ یہ بتائے گا کہ وہ چیز جو کہ نہ دیکھی جا سکتی ہے نہ سنگھی جا سکتی ہے نہ چکھی جا سکتی ہے لیکن آپ کے آپ کی جو ہے وہ آپ کو مجبورا وہ ماننا پڑتا ہے کیونکہ وہ ہو رہا ہے کہ میں بازی علم دین شہید اور میں اگر آپ لوگوں میں سے جو لاہور کے رہنے والے انہوں نے دیکھا ہو کہ وہ ایک آہاتہ سا ہے درمیان میں یعنی کھلی چھت کے نیچے ان کی قبر ہے اور اس کے چاروں طرف ایک برامدہ سا ہے آپ جو داخلے کا دروازہ ہے وہ پائنٹی سے ہے یعنی ان کی جانب سے ہے میں ادھر سے گیا اور وہاں پہ میں بیٹھ کے نا فاتحہ پڑھنے لگا ان کی قبر جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم کی اوپر ہے کہ ایسے کر کے ایسے کر کے ایک پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر پھر جو ہے وہ قبر ہے تو وہاں پہ جو ہے ایک بوڑے سے ساپ کھڑے ہوئے تھے اور دو نوجوان تھے ان کے ساتھ وہاں پر اور وہ اپنے ساتھ وہ تینوں حضرات جو ہے وہ اپنے ساتھ ایک بکے لے کر آئے تھے پھولوں کا وہ انہوں نے جو پہلا پلیٹ فارم تھا یعنی قبر کے اوپر نہیں قبر کے نیچے جو پلیٹ فارم تھا وہاں انہوں نے اس کو رکھا ہوا تھا اور وہ وہ بوڑے سے صاحب ان دو نوجوانوں کو غازی علم دین شہید کی آہ وہ ہسٹری بتا رہے تھے تو میں ویٹھا ہوا تھا تو میں نے فیل کیا کہ میرے بائیں جانب سے ادھر سے لیفٹ سائٹ سے جو ہے وہ خوشبو آئی ہے اور میرے سامنے سے ہو کے اور یوں کر کے گزر گئی ٹھیک ہے یہ فیلنگ ہی آتی ہے اس میں آپ خوشبو نظر تو نہیں آتی تو جیسے ہی یہ میں اب اس کو میں اس کو کوئی نام نہیں دے سکتا تھا کہ میں نے کہا پتہ نہیں مجھے ہی لگ رہا ہے لیکن باہر آہاتے کے باہر جو ہے وہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے ایک نعرہ لگایا نعرہ تکبیر وہ جو بوڑے سے صاحب تھے انہوں نے دونوں اور جوانوں سے کہا تمہیں خوشبو آئی ہے انہوں نے کہا ہاں ہمیں خوشبو آئی ہے اس کے بعد وہ پھولوں کا جو بکے تھا وہ کامپنے لگا خود بخود ہی اس کے بعد جو ہے وہ اوپر اٹھنے لگا ہوا کے اندر اب یہ ایک ایک وہ فینامینا ہے جو کہ آپ دنیا میں نہیں ہوتا عام طور پر لیکن چکے میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ آہستہ 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 کر کے یعنی اس طرح اوپر اٹھنے لگا کہ وہ جیسے قبر کے اوپر جانا چاہ رہا ہے تو وہ اوپر اٹھنا تو اب بھی وہ آدھے رستے میں تھا کہ وہ جو صاحب تھے جو بوڑے سے صاحب تھے انہوں نے وہ دیکھ دیا انہوں نے آگے بڑھ کے اس کو پکڑا اور اس کو اٹھا کے قبر کے اوپر آگے اب وہ نوجوان دونوں اس سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہے جو اب یہ حملے دکھائے تو مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا جواب دیا لیکن جو ہے وہ اب آہ یہ چیز کسی طرح سے آپ کی عقل میں نہیں آسکتی لیکن جو ہے یہ چیز کرتی ہے تو اگر آپ اپنی عقل کا دروازہ بند کر لیں گے تو آپ کہیں گے نئی 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 ایسا جون باتیں ہیں یہ میری نظر کو کچھ ہو گیا ہے یا میں پتہ نہیں خواب دیکھ رہا تھا یہ impossible ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا تو وہاں پہ جو ہے ایک فلٹر لگ جاتا ہے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ آپ ہاں جھاڑ کے آ جاتے ہیں لیکن جو ہے وہ اگر ہماری یہ معلوم ہو ہمیں کہ نہیں جو ہے وہ اللہ تعالی کے فرشتے بھی موجود ہیں اور اللہ تعالی آپ کسی کو بھیج دے اپنے فرشتے کو کام کرنے کے لیے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بغیرہ تو آپ اس چیز کو اس طرح سے تسلیم کر لیں گے جیسے کہ کسی اور طرح سے کوئی ہوتا ہے تو اس لیے دونوں ایک ہاتھ میں اقل اور دوسرے میں دین کو رکھ کے ایک بیلنس جو ہے وہ چلانا پڑتا ہے جی سر بہت شکریہ سکتا ہے آج نا پارٹسمنٹ میں کوئی سوال ہے خلیں آریف صاحب ہیں اسے شایف طرف بھائی ہیں کوئی سوال کسی کی ذیان میں ہے آج کی لیکچر کی حوالے سے بڑا اہم لیکچر تھا سوال کرنا چاہتے ہیں کرنے یہ برکت بھی یہ چیز ہے نا بظاہر تو آپ خرچ کر رہے ہیں اور کہنا میں تنگی ہے اس پہ کہا جا رہا ہے خرچ کرو تو یہ بیس ویتہ بلکل اللوجیکل ہے اگر دیکھا جائیں مگر لوگ سمجھی نہیں سکتے اس کو کہ مگر ہوتی بھی نظر آتی ہے برکت کیا چیز ہے بلکل بلکل کسی کسی فارمولے سے آپ جو ہے نا برکت کو ثابت نہیں کر سکتے کسی لوجیک سے ثابت نہیں کر سکتے کہ جو ہے وہ دینے سے چیز بڑھ جائے گی لیکن جو ہے وہ سب جانتے ہیں اور لوگوں کا اپنا ایکسپیرینس ہے خاص طور پہ وہ جو کہ دوسروں کو کھلاتے ہیں کہ جتنا کسی نے کسی کو کھلایا ہے اتنا ہی جو ہے وہ اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کے رسک میں برکت دیئے تو یہ اپنے اپنے پرسنل ایکسپیرینس ہے تو جہاں تک ہے وہ اگر آپ کسی طرح سے یہ کسی لوجیک سے پروو نہیں کر سکتے لیکن یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ ایسا ہی ہے داتا صاحب کے بارے میں میں نے پڑھایا کہیں کہ وہ جو ہے نا کھلاتے بہتے یہاں تک کہ قرض لے کے بھی کھلاتے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ جو آپ کے پاس جب ہے تو آپ کھلاتے ہیں وہ ٹھیک ہے مگر آپ قرض لے کے کیوں کھلاتے ہیں تو شاید انہوں نے کہا اللہ کو یہ پسند ہے تو اب وہ چیز ریفلیکٹ کر رہی ہے نا اپنے داتا دربار پہ بالکل ایسا ہی ہے بلکہ وہ میں نے ارز کیا کہ جو مطلب ظاہر ہے دوسروں کی ہر طرح سے مدد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے لیکن جو سمہاو کسی اللہ تعالیٰ اس کی لوجیک کو بہتر سمجھتے ہیں میں نہیں پتا لیکن جو کھلانے والا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو یعنی کسی کی اور کسی کو کپڑے لے کے دینا کسی کی تعلیم کی اوپر پیسے دے دینا مذہب دیکھا جائے تو تعلیم کے لیے پیسے دینا بڑا احسن وہ فیل ہے لیکن سمہاو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ سب سے زیادہ جو خرچ پسند ہے وہ کھلانے کا ہے کیونکہ پرابلی میں اپنی لوجیک سے سوچوں وہ یہ ہے کہ جو بیسک سب سے ضروری نیڈ ہے نا وہ کھانا ہے کیونکہ وہ کھائیں گے تو چلیں گے تو اس لیے جو ہے وہ جو بیسک نیڈ یہ والی جو ہے جہاں جو سمجھ جاتے ہیں نا لوگ جن میں اقل ہوتی ہے داتا صاحب تو بہت بہت سمجھدار آدمی تھے بہت اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا وہ یہ بات سمجھ گئے تھے اور ابھی بھی جو ہے وہ ہماری اس محفل کے اندر بھی چندے ایک شاید ایسے لوگوں جو کہ یہ بات جانتے ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کو جو جو برکت کھلانے میں جو دیتا ہے نا اس کے بدلے میں وہ اور کسی کام میں نہیں دیتا بے شک اور جی یہاں پہ کوئی سوال کسی پارٹسپینٹ کا نہیں ہے تو پھر ہم آج کے سیشن کو فتم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی سب پارٹسپینٹس کا بہت شکریہ جی اس دوا کے ساتھ ہم سیشن کو فتم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاعت کو پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی حسن طریقے سے دوسرا تک پچھانے کی تو ابھی قطع فرمائے السلام علیکم آمین